جب سے کائنات بنائی ہے اللہ نے ابتدا سے لے کر آخر تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے، اُن میں پانچ اولوالعظم مرسلین آئے۔ تین سو تیرہ دین قائم ہوئے، ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے، اُن سب میں صرف پانچ اولوالعظم پیغمبر ہوئے اور تین سو تیرہ دین قائم ہوئے۔ اور پھر اُن پانچ مرسلین میں سے اولیاء آئے، بہت ولی آئے اِس دنیا میں، ولیوں نے جس تعلیم کو آگے بڑھایا وہ تعلیم باطنی تعلیم تھی۔ انبیاء نے جس تعلیم کو آگے بڑھایا مظاہری تعلیم تھی۔ پہلا دور دین کا ہے، انبیاء کا ہے، مرسلین کا ہے، دوسرا دور فیض کا۔ اللہ تعالیٰ نے کل ٹوٹل دنیا میں تین دور رکھے ہیں، کتنے؟ ابتدا سے لے کر انتہا تک، قیامت تک تین دور ہیں۔ پہلا دور دین کا ہے، جس سے انبیاء اور مرسلین جڑے ہیں۔ پہلا دور، دوسرا دور رحمت کا ہے، جس سے اولیاء اور فقراء درویش جڑے ہیں۔ دوسرا دور، پہلے دور میں دین قائم کیے، دیندار لوگ ہوئے۔ پھر جو دین میں کمزور ہوئے، ان کے لیے رحمت کا دور شروع ہوا، نظرِ رحمت سے گناہ جلے ان کے، ولیوں کی صحبت میں بیٹھے۔ تو دوسرا دور کس کا ہے؟ رحمت کا ہے، اس کو رحمت کا دور اس لیے کہتے ہیں، اس میں نظرِ رحمت سے گناہ جلتے ہیں۔ اور جو تیسرا اور آخری دور ہے، امام مہدی کا دور ہے، وہ دور عشق کا ہے۔ یہ دور دین سے افضل اور نظرِ رحمت سے بھی افضل ہے۔ کیونکہ یہ عشق کا دور ہے۔ اِس سے پہلے جو دو دور گزرے ہیں دین کے اور رحمت کے، وہ تمام چیزیں بھی اِس میں موجود ہوں گی، لیکن اُن کے علاوہ فضیلت والا علم بھی اِس میں آگیا۔ یہ دور جو ہے، یہ عشق کا دور ہے، ولایت ختم ہو چکی، اب جو ولایت ختم ہو گئی، اُس کا کیا مطلب ہوا؟ اب اِس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ جو حبراللہ اوپر سے لٹک رہی تھی، اب وہ حبراللہ کٹ گئی ہے، وہ کٹ گئی تو ولایت ختم ہو۔ ایسے اندر کی بات ہے، وہ جو حبراللہ تھی، شروع میں وہ نبیوں اور رسولوں کو لگتی تھی۔ پھر جب مرسلین کا دور شروع ہوا تو پھر اُس مرسل کے ولیوں کو بھی لگنا شروع ہو گئی، وہی۔ اور اُسی حبراللہ کو پکڑنے کا حکم ہوا، اور جس کے ہاتھ میں وہ حبراللہ تھی تو اُس کے عامال میں فرق نہیں آیا۔ وَلَا تَفَرِّقُوا اِس سے مراد تو لوگوں نے یہ لے لیا کے فرقوں میں نہ بٹو، لیکن اِس سے مراد فرقہ تھا نہیں۔ اِس سے مراد کیا تھا؟ کے محمد رسول اللہ کے سینے سے حبراللہ جڑی ہے، تو جو محمد رسول اللہ عمل کرتے ہیں۔ تم اُس سے جڑ جاؤ گے تو تمہارے عامال بھی محمد رسول اللہ کے عامال جیسے ہوں گے، نہیں جڑو گے تو تمہارے عامال اور محمد رسول اللہ کے عامال جو تمہارے لئے سنت ہیں اُس میں فرق آگا۔ فرق کیا ہوگا؟ اُن کے عامال قلب اور جسم کے ساتھ اور تمہارے عامال اگر حبل سے نہ جڑے ہوئے تو صرف جسم کے ہوں گے، لہٰذا فرق ہو جائے گا۔ وَأَتْسِمُ بِهَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُ وَلَا تَفَرَّقُ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فرق نہیں پیدا کرنا ہے تمہیں۔ وہ فرق کس بات کا تھا؟ فرق کس بات کا تھا کہ حضورﷺ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لئے بھی سنت ہے، تو اب صرف وہ سنت کی صورت اختیار نہیں کرنی۔ جس طرح آپ نے کیا ہے ویسا ہی ہو بہو آپ نے بھی عمل کرنا ہے، تو حضورﷺ نے جب نماز پڑھی، حضورﷺ کا جسم نماز میں، حضورﷺ کا دل اللہ میں اور تم نے جب نماز پڑھی، تمہارا جسم نماز میں اور تمہارا دھیان دنیا میں۔ جس یہ سنت ادا کہاں ہوئی، فرق آ گیا نا، اُس حبراللہ کو پکڑ کے رکھنا تھا، تاکہ فرق پیدا نہ ہو، عامال میں فرق آ جائے گا، اب وہ حبراللہ جو ہے وہ چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا جو پرنسپل آئیڈیا تھا ایک حبل کا وہ یہ تھا کہ ایک ایک خطے میں انبیاء بھیجیں گے، ایک ہی حبل درکار ہوگی۔ امتیں اِس لئے بنائیں کہ کوئی ایسی مضبوط، مضبوط نظام، ترسیلِ فیض کا ایجاد نہیں ہوا، کے وقتِ واحد میں کل انسانیت کو اللہ سے جوڑا جائے، کل انسانیت۔ مختلف خطوں میں ستر ہزار، اسی ہزار، ایک لاکھ، اِس طرح کی لوگ جو ہے جڑے، ایسی کوئی یعنی حبل کی ایجاد نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے، کے جس کو ڈیزائن کیا ہو پوری امت پوری دنیا کے لئے، ایسا نہیں ہوا۔ لہٰذا پھر جو ہے ولایت یہ اب ختم ہو گئی اور اب عشق آگیا۔ جب عشق آگیا تو عشق نے یہ کہا کہ پہلے اوپر سے نیچے ایک تار آتی تھی حبل اللہ اور اب نیچے سے سینہِ گوھر شاہی سے ساتھ ساتھ حبل اوپر جا رہی ہے۔ فیض کا عالم کیا ہوگا؟ کچھیں جلدی اوپر چڑھیں گے آپ؟ یہ آج کی تھوٹ ہے جو میری طرف سے میں نے بیان کی ہے، اب ہم سوالوں کے جواب دیں گے۔ موسیقی 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 موسیقی